تو اے فائی بائیک میں مائلج کی پرابلم کو آپ کیسا سول کریں گے اس کے بارے میں آج آپ کو بتانے والا ہوں ہیلو پرس میں ہو جمیل خان اور حمد صلی اللہ جمیل آٹوارگ میں آپ کا بہت بہت سواگر کرتا ہوں دوستوں تو آج ان ساری پرابلم کو سول کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اے فائی بائیک میں اگر مائلج کی پرابلم آتی ہے آئیڈل سپیڈ پہ بند ہو جاتی گاڑی اس پود نہیں چلتی تو ان ساری پرابلم کو آپ کیسا سول کر سکتے ہیں تو بنے رہی ہمارے ساری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو اچھے سمجھ میں آ جائے تو بینہ دری کی چلیے ویڈیو سکو کرتے ہیں تو اس کی ٹھوٹل باڈی ہمیں چیک کرنے پڑے گی تو ٹھوٹل باہر نکالنا پڑے گے تو سب سے پہلے پینل باہر نکالیں اس کے بعد اے فیلٹر کو کھولنا پڑے گا اے فیلٹر میں دو گوڑ لگے ہوتے ہیں دس نمبر کے اس کے بعد پھر ہاؤس پائپ کو ڈھیلا کریں گے اس کے بعد پھر اے فیلٹر کو اوپر اٹھائیں گے اور نیچے اس میں دو پائپ لگے ہوں گے تو ان کو باہر نکالنا پڑے گا یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا پائپ ہے اس کو باہر نکالیں اس کے بعد یہ بڑا پائپ ہے اس کو بھی باہر نکالنا پڑے گا تو اس کو آپ اوپر سے بھی نکال سکتے ہو پورا پائپ اس کے بعد تھھوٹل کیبل باہر نکالیں گے دونوں کیبل کو باہر نکالیں گے یہاں سے ڈہلا کر کے دونوں تھے توٹل کیبل بہر نکال لیں اگل توٹل کیبل بہر نکال چکے ہیں اب یہ سینسر لگا ہوئے اوپر توٹل بارڈی کو اوپر انٹیک ایئر تیمپریچر سینسر اس کو بولتے ہیں تو اس کو انکل لیں لاؤل دبا کر کے اس کو بہر نکال لیں تو یہ نکل گیا ہے آپ دوسری سائٹ سے ٹھوٹل بارڈی میں جو اس کے بعد یہ پائپ دیکھیں اس میں لگی ہوئی ہے کنیسٹر کی تو اس کو باہر نکالنا پڑے گا تو پلاس سے لوگ باہر نکال کرکے اس کو باہر نکال لیں اس کے بعد یہ لوگ باہر نکال لیں یہ ٹھوٹل پوجیسن سنسر اس کو بولتے ہیں سائٹ میں جو لگا ہوتا ہے کہ جب سے بہتدا ہے تو ٹھوٹل بوڈی کھل چکی اور دیکھیں اس کے اندر کتنا کاربن ڈیپوزیٹ ہو چکا ہے پورا کاربن نکاربن اس طرف دیکھیں اتنا جید ہے کہ کچھ دکھائی نہیں پڑ رہا ہے بلیک صرف دکھائی پڑھ رہا ہے اس نے کاربن ڈیپوزیٹ ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ سینسر جو اس میں لگے ہوئے وہ سی سے کام نہیں کر پاتے ہیں سی سے انفرمیشن جو اس کو بھیجنا ہوتا ہے سینسر کو وہ انفرمیشن سینسر نہیں بیج باتا ہے دیکھئے انگلی میں کتنی کالی لگی ہوئی تو سینسر صحیح ورک نہ کر پانے کے وجہ سے یہ ساری دکھتے گاڑی میں آنے لگتی ہیں تو اب ٹھوٹل بوڈی میں جو سینسر لگے ہوئے ہیں ان سینسر کو باہر نکالیں گے اور باہر نکالیں گے پھر اس کو ہم کلین کریں گے تو اس کو کیسے کلین کرنا یہ ابھی بتاتا ہوں تو اس میں سب سے پہلے سٹار لنکی اگر سلیپ کر جائے گی تو پھر یہ بولڈ کھول نہیں پائیں گے اور آپ کو دکت ہوگی اس لئے بہت سعودانی سے کھولیں تو دونوں بولڈ کھول لیجئے اس طرح تو دونوں بولڈ کھول چکے اب اس سینسر کو ہم باہر نکالتے ہیں تو یہ جو سینسر سینسر میں پین دکھ رہی ہے اس میں یہ اور رنگ لگی ہوتی ہے کہ ٹوٹل وڈی میں چپکی ہوئی ہے بلیک کلر کی جب اس کو واپس باندھیں گے تو یہ اور رنگ لگانا نہ بھولیں کیونکہ اور رنگ بھول جائیں گے تو پھر دکت ہوگی ٹھیک ہے اور دیکھئے کارون کتنا جمع ہوا ہے سینسر میں بھی تو اسی وجہ سے یہ دکت گاڑی کرتی ہے صحیح سے سینسر کام نہیں کر پاتے ہیں اور یہ اوپر والا سینسر اس کو بھی بہت نکال لیتے ہیں تو دیکھئے کتنا گندہ ہے یہ کتنا کاربن اس کے نرا جمع ہوا ہے یہ انٹیک ٹیمپریچر سینسر ہے جو دوسرا والا ہے وہ ٹوٹل پویجیزن سینسر ہے دیکھئے کتنا کاربن جمع ہوا ہے بہت کافی کاربن جمنے کے بعد یہ دکت بائیک میں آنے لگتی ہے اس میں ماریں گے وڈی فورٹی کا سپری کر کے وڈی فورٹی سے ہم اس کو کلین کریں گے اگر آپ چاہیں تو اس کو ایم اجون سے پرچیج کر سکتے ہیں لنک ڈسکیپسن میں آپ کو مل جائے گا یہ پانسو ایمل کا پائک ہے اس سے چھوٹا بھی آپ لے سکتے ہیں تو آپ اس کے اندر سپری کریں گے پورے ٹوٹل بوڈی میں اچھے سے سپری کریں اس کا وڈی فورٹی کا تاکہ سارا کاربن جو اس کے اندر ڈیپوڈیٹ ہو گیا ہے وہ سب کلین ہو جائے اچھے سے اس کے اندر سپری کر دیں پورے اس میں ٹوٹل بوڈی میں ہر جگہ اور یہ ٹوٹل بوڈی کلین کرنی ہے صرف ان گاڑیوں کی جن گاڑیوں میں ایسیو کنیکٹیڈ نہیں ہے ٹوٹل بوڈی سے ان کو ہی آپ اس طرح سے کلین کر سکتے ہیں جس گاڑی کی ٹوٹل بوڈی میں ایسیو کنیکٹیڈ ہے اس کا اس طرح ٹوٹل بوڈی کلین نہیں کر سکتے آپ کیونکہ پھر ایسیو ڈیمیج ہونے کا خطرہ رہے گا تو آرون فائی وغیرہ میں اور دو سپلینڈر وغیرہ اس میں ایسیو نہیں ہوتا ہے ایسیو سیٹ کے نیچے لگا ہوتا ہے ٹوٹل بوڈی سے کلین نہیں ہوتا تو آپ اس کو کلین کر سکتے ہیں اس طرح سے جس بھی گاڑی میں ایسیو ٹوٹل بوڈی سے کلین نہیں ہے تو سارے سینسر وغیرہ میں ہم سپری کر دے رہے ہیں ٹوٹل بوڈی میں ہو چکا ہے اور ٹوٹل بوڈی سب جگہ پہ سپری کرنے کے بعد تھوڑی دیر اس کو رکھ دیں لگوک دس منٹ کے لیے اس کے بعد پھر برس سے ہم اس کو ساپ کریں گے تو اب دیکھیں یہاں بھی کاربن جمع ہوئا فلنچ ہوگا ہے تو اس کو بھی تھوڑا سپری کر دیتے اس کے بعد پھر اس کو کپڑے سے ساپ کر دیں گے تو بڑیاں کلین ہو جائے گا تو دیکھیں کافی کاربن جمع ہوئا ہے اور اب اس کو برس سے ہم سپا کریں گے تو اس کے لیے آپ دانت مانجنے والا برس لیجئے اور اس سے اچھے سے ساپ کر دیجئے کیونکہ یہ اندر تک اچھے سے چلا جائے گا کو ماں پھر میں پھر میں پھیج لانت مانجنے والا بھر دیجنے والا met اچھے سے bastonek و نا رھیمو احمد اس کو ب longer کر زر متوفر کریں یہ ری楽یق بھی کلینaro وہ کھول کریں گے یہ کھولی ریگیاں دیکھتے ہیں یہ کھل پھر اچھے پھر مسید جائے اچھے تو تو اس کو بھی کلین کریں گے اور اس کے اندر ہول وغیرہ میں سب کہیں ڈبلو ڈی فوٹی ڈال کر کے سپری کر لیں گے تو دیکھئے ٹوٹل بوڈی کلین کر چکا ہوں میں اس میں اچھے سکر لیا ہے اب اس کے اندر ائر مارتے ہیں ائر مارنے کے بعد پھر کپڑے سے ساپ کریں گے سارے سنسر کپڑے سے پہنچ کر کے پہلے میں اس میں ائر مارا ہے اور اس کے بعد کپڑے سے اس کو میں نے ساپ کیا ہے اس میں ڈبلو ڈی فوٹی میں نے دو بار سپری کیا ہے تو یہ ہے اورنگ جو میں پہلے بتا رہا تھا اس کو لگانا بلکل بھی نہ بھولیں اور ایک اورنگ اس میں لگتی ہے بڑی اورنگ ہوتی ہے وہ تو اب ٹروٹل بوڈی کلین ہو چکی ہے سارے پارٹس میں نے کلین کر دی ہیں دیکھئے اورنگ سپیچ اور سینسر وغیرہ میں نے رکھ دی ہے تو اس پرکار سے آپ ٹروٹل بوڈی کو کلین کریں گے تو آپ کی مائلیج پرابلم پکاپ مسنگ ہوئی رہا سارے پرابلم سال ہو جائیں گی اور آئیڈل سپیڈ پر بڑھیاں سٹارٹ ہوگی سب ہی پرکار کی دکھتیں آپ کی سال ہو جائیں گی تو آپ اس پرکار سے ٹروٹل بوڈی کو کلین کر سکتے ہیں اور اس کو گاڑی کو سائی کر سکتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ مائلیج پرابلم یوں سارے پرابلم کو کیسے سال کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں نے آپ کو ٹروٹل بوڈی کو کلین کر کے سارے سینسر کو کلین کیا ہے اور کیسے آپ کلین کر سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتایا ہے تو اس پرکار سے آپ سینسر ٹروٹل بوڈی کو کلین کر سکتے ہیں اور کلین کریں گے کلین کرنے کے بعد جب آپ گاڑی میں باندھ دیں گے سارے چیزیں فیٹ کر دیں گے تو آپ کی گاڑی کی ساری پرابلم سوال ہو جائیں گی اور بائیک بہت ہی سموت چلے لگے کی مائلیج پرابلم سوال ہو جائے گی تو اسی پرکار سے آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو میرے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اگر آپ مجھ سے بار کرنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپسن میں ہے انسٹاگرام کا فولو کر کے مجھ سے بار کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو میں دی گئے جانگاری آپ کو پسند نہیں ہوگی چینل کو سبکائب کریں بیل نوٹی پھر سکتے ہیں تاک کہ اسی پرکار کے لیٹس ویڈیو آپ کو ملتے رہے تو کسی پرکار کا کوئی کمنٹ ہے آپ کا تو میرے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اگر آپ مجھ سے بار کرنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپسن میں ہے انسٹاگرام کا فولو کر کے اسے بار کر سکتے ہیں تو فیلالیس ویڈیو میں اتنا ہی میں ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے نمسکار خدا آپس ویڈیو میں ملتا ہوں